حکومت نے سرکاری ملازمین کو میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بات کرنے سے روک دیا ہے سرکاری ملازمین کو حکومتی پالیسی اور فیصلوں کے منافع بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہدایات کی خلاف ورزی پر مطلقہ ملازمین کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی ہوگی مزید افصیلات حاصل کر لیتے ہیں احتشام یوسف سے احتشام بتائیے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کی جانب سے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک میمرینڈم داری کیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو بغیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے میمرینڈم کے مطابق سرکاری ملازمین غیر اجازت کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے اس سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روپنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ممورانڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین بغیر اجازت سوشیل ویڈیا پر اظہار راہ یا بیان بازی نہیں کرسکے گا ہدایت اقلاب وزید پر سرکاری ملازم بخلاف سرکاری ملازم کی حلاف سرکاری ملازم عمل ملائے جائے گی تکہ باہا شکریہ ایتشام یوسف دیکھیں اسٹیبنشمنٹ ڈیوین کی جانب سے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ممورانڈم داری کیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو بغیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت گئی ہے اور حفاظی حکومت نے سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے ممورنڈم کے مطابق سرکاری ملازمین غیر اجازت کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روپنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ممورنڈم یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین گورنمنٹ سرویس کنڈیکٹ پولز نائنٹین سکسٹی پور کے پاس داری کریں سرکاری ملازمین غیر اجازت سوشل میڈیا کے کوئی بھی اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکیں گے لیکن ممورنڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم غیر اجازت سوشل میڈیا پر اظہار راہ یا بیان بازی نہیں کر سکے گا ادایت اقلاب بردی پر سرکاری ملازم بھی خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی تیکہ باہر شکریہ اتشام یوسف دیکھیں اسٹیبنشمنٹ ڈیوین کی جانب سے تمام سرکاری ملازمین کے لئے ایک ممورنڈم ذاری کیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو غیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آیت کر دی ہے اسٹیبنشمنٹ ڈیوین کے ممورنڈم کے مطابق سرکاری ملازمین غیر اجازت کوئی بھی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہانے سے روپنے کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ممرانڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین گورنمنٹ سرویس کندک پولز 1964 کی پاسداری کریں سرکاری ملازمین بغیر اجازت سوشیل میڈیا کے کوئندی اپلیکیشن استعمال نہیں کرسکیں گے لیکن ممرانڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشیل میڈیا پر اظہار رائے یا بیانبازی نہیں کرسکیں گے حدایت اقلال بغیر اجازت سرکاری ملازمین بخلاف سرکاری ملازمین بخلاف سرکاری ملازمین بغیر اجازت تیک ہے بہت شکریت شام یوسف